بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اکمیزوان ساجن گندر آج یکم جنوری ہے سال دوہزار اکیس اور جمعہ کا دن فضل و رمان کپتان کے قدموں میں ڈھیر ہونے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کا کھیل ختم فیس سیونگ کے لیے جنرل باجوا کے منترلوں کا آغاز ہو گیا ہے مریم نواز نے اپنے اور اپنے ڈیڈی کے خلاف پھر ایک گول کر دیا ہے اس کی سیاست ایک بڑے دلچسپ مرلے میں داخل ہو چکی ہے اپوزیشن اتعاد کس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے اور کس طرح آگے ایک نئے کھیل شروع ہو گیا ہے اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نے اپنے اور اپنے ڈیڈی کے خلاف ایک پھر گول کر دیا ہے اکثر وہ سمجھ دی ہے کہ یہ دعویٰ جو میں کر رہا ہوں اس سے لوگ شاید اتنے پاگل اور بے وکوف ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ بڑے ماثوم ہیں سچے ہیں انہوں نے پاکستان کے احساسے کی بڑی حفاظت کی ہے لوٹ مار بالکل نہیں کی ان پر الزامات جھوٹے ہیں اس کی تائید کے اندر وہ کچھ ایسے کر جاتی ہیں حرکتیں جس کی وجہ سے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا گڑی خدا بخش کے اندر بھی انہوں نے بڑا ایک محول بنایا جس کے مطابق انہوں نے کہا ہا 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 تو ایسے ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر ہو گیا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا وہاں پر جیو کا ایک ٹکر تھا وہ انہوں نے شیئر کیا بپر اور وہ اس کے اندر وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جہاں پر نیب کو ایک جرمانہ ہوئے برطانیہ کی مثالتی عدالت کے اندر دو کروڑ نو لاکھ ڈالر نیب ہارا ہے انہوں نے ادائیگی کرنی ہے ایک براد شیٹ ادارہ ہے اس کو وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پرویز مشرف کے دور کے اندر آصف زرداری نواز شریف سمیت کچھ سیاستدان جنہوں نے قومی دولت کو لوٹا تھا اور اس قومی دولت کو لوٹ کر انہوں نے برطانیہ اور دیگر ممالک میں منتقل کیا اور آف شور کمپنیز بنائی تو پرویز مشرف یہ چاہتے سے کہ اعتصاب ہو اور اعتصاب کے ذریعے وہ لوٹی دولت بھی واپس ہے اور ان کے حوالے سے جو کیسز بنائے گئے ان کے اندر بھی جان پڑے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا رہا ہے لیکن بل آخر دو آدار تین کے اندر یہ معایدہ منسوخ کر دیا گیا جس کی وجہ سے اس کمپنی نے مسالتی کانسل کے اندر جو ہے وہ ادائیگی کے لیے دعویٰ کیا بعض ازان سود بھی ادا کرنا پڑا اور اب اس حوالے سے نو دو کروڑ نو لاکھ یہ ٹوٹل ڈالر کے اندر اماؤنٹ بنی ہے اب اس کو جو ہے اپنی فتح کے طور پر یہ مریم نے شیر کیا ہے کہ ان کے مقروع چیرے اور اعتصاب کی حقیقت اعتصاب تو اب ان کا ہوگا یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ شاید ہمارے اے سٹس ان کو ملے نہیں ہے کرپشن ملی نہیں ہے اس لیے یہ معایدہ منسوخ ہے جبکہ یہ بالکل ایک خلاف حقیقت واقع ہے یہ تو جو پورا جرمانہ ہے یہ عمران خان کی اس موقف کی تائید ہے کہ پرویز مشرف جب اعتصاب کا نعرہ لگا رہا تھا تو بعض ازان کاف لیگ ایک بنائے کی مختلف پارٹیوں سے بندے توڑ کر اور اس کا یہ خمیادہ مختنا پڑا کہ پھر وہ چونکہ سارے چور ڈاکو تھے اور ان کو الزام بھی دیا گیا تھا کہ آپ کے کیسز ماف کریں گے تو یہ جو اعتصاب کا ایک پورا محول بنایا جاتا وہ خراب ہو گیا تھا اس کے اندر چونکہ وہ سارے سیاستدان نیب زدہ تھے اور ان کو ریلیو دینا تھا لہذا یہ معایدہ اس وجہ سے ختم ہوا اور اس کی تکمیل آگے جا کر دو ہزار ساتھ کے اندر جو پیپلز پارٹی محترمہ بینظر بھٹو کے ساتھ جو ہے وہ ایک این ار او سائن ہوا جس کا آج بھی ذکر ہوتا ہے اور پاکستانی سیاست کے اندر اکثر ایک لفظ جو ہے وہ چرچہ ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام کیسز ان کے پچھلے جو ہے وہ ماف ہونے تھی خواہ قتل کی ہے بتہ خوری کی ہے کوئی جو ہے وہ کرپشن کی ہے وہ کہتے ہیں یہ سارے کیسز سیاسی ہیں لہذا سیاست کے اندر ڈال کر کچھ بیوروکریٹ سیاستدان اور فیسر سب کی مافی تلافی ہوئی تو اب یہ پورا جو ماجرہ ہے یہ بیسکلی پرویز مشرف کی این ار او کا وہ خمیادہ ہے جو دو ہزار تین کے اندر یہ معاہدہ منسوخ ہوا دو ہزار سات میں جا کر مزید این ار او ہوا یعنی پہلے کاف لیگ کے لوگوں کو اور دیگر کو اپنے قریبیوں کو ریلیف دیا گیا تو سارا جو اتصاب تھا وہ تو ختم ہو گیا تو یہ کوئی اس دورے حکومت کا ماجرہ بھی نہیں ہے بعض وظیفہ اور صافی ایسے اس کو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں جیسے ابھی عمران خان کی حکومت کے اندر جو ہے وہ یہ سارا ماجرہ ہوا ہے تو یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں آپ بددیانت ہیں آپ کی چوری پکڑی گئی ہے چونکہ آپ کے کیلبری فونٹ کتری خات سارا کچھ لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ہے آپ تو جھوٹے سرٹی پائیڈ ہیں نائل بھی ہیں پاناما کے اندر آپ کی جانازیں نکل آئیں تو آپ کے یہ خلاف جاتا ہے جو آپ اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اگلے دلچسپ صورتحال پر وہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اب فضل الرحمان کو یہ احساس ہو گیا کہ مجھے بالاخر کپتان کے قدموں میں ڈھیر ہونا ہے اور لیکن اس کے لیے ہمیں جو پریشر بیلڈ کرنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر پریشر بیلڈ کریں گے تو اس کے بعد ہی ہمیں کچھ جو ہے وہ لیہ دے ہوگی اب ایک تو آپس کے اندر اعتماد نہیں ہے بلاول زرداری آج خود لاہور کی اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے ویڈیو لنک کے ذریعے آصف زرداری اور بلاول کی اطلاعات ہیں وہ شریک ہوں گے نوازشری بھی ویڈیو لنک پر ہوں گے تو جاتی عمرہ کے اندر وہ خود نہیں آ رہے چونکہ سخت سوالات ہیں جو ایک دوسرے سے کرنا چاہتے ہیں اور پی ڈی ایم کے لیے آج کا دن بڑا عام ہے اب اس کے اندر کیا ہے پہلے تو ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا مولانا کے طرف سے کہ بلاول جو ہے اس نے ہمیں دھوکا دیا ہے آصف زرداری ڈیل کر رہا ہے اور یہ پورا جو نیریٹیو ہے گڑی خدا بخش کے اندر جو گفتگو ہوئی اس کے بعد نون لیگ کے جو صحافی ہیں لندن میں پاکستان میں وہ بڑے متحرک ہوئے اور سلیم صحافی سمیت ان سب نے یہ کہا کہ یہ جو ہے پوری ڈیل ہو گیا پیپلز پارٹی کی اور وہ میں نے آپ کے ساتھ اس حوالے سے ایک چیز ڈسکس بھی کی ایک اذر جعوید لندن کے اندر صحافی ہیں وہ اپنے طور پر انہوں نے اس کی خبر دی انہوں نے کہا کہ جس طرح بے نظیر کے ساتھ پہلے دبائی کے اندر ڈیل ہوئی تھی این آرو ہوا تھا اسی طرح کا معاملہ دوبارہ دبائی کے اندر بیٹھ کر یہ دنیا نیوز کے لندن کے بیورو چیف ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا معاملہ جو ہے ابھی بھی ہوا ہے میں تھوڑا آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں پیپلز پارٹی این آرو لینے میں کام یا پی ڈی ایم کے دگا دینے کا آگئے ہیں گلف ملک کے دوستوں نے ڈیل تیہ کرائی ذرائع مذاقرات کا عام دو تین دن قبل ہوا بے نظیر بھٹو کی یعنی عام دور یہ دو تین دن پہلے ہوا بے نظیر بھٹو کی تاریخ وہ کہتے ہیں جس طرح پرویز مشرف اور نظیر کے درمیان ڈیل ہوئی دبائی میں تیہ پائی تھی اسی طرح انٹرنیشنل گارنٹی کے ساتھ یہ معاملات بھی تیہ پائے ہیں اب یہ نون لیگی صحافیوں کا بیانی ہے اس پر ابھی اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بلاول جو ہے وہ اس پی ڈی ایم کو دھوکہ دے گیا ہے اور ان کے جو خواب سے وہ چکنا چورویں اب معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف یہ کہ جو شباز شریف اور درانی کی ملاقات ہوئی اس سے مزید شکوک و شبات بڑے اس پر پیپلز پارٹی نے سمجھا کہ یہ بھی ڈیل کر رہے ہیں یعنی پہلے ان کو خطرہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس پورے اتحاد کے ذریعے جو ہے وہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنے لئے یہ سہولیات عاطف زرداری کے اور فریال تالپور کے کیسز کے اندر ریلیو لینے کی کوشش کر رہی ہیں اور دوسری طرف جو شباز شریف سے ملاقات ہوئی اس پر مولانا اور پیپلز پارٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ بھی کوئی معاملات تیہ کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے اچھا اب یہاں پر ماجرہ یہاں پہنچا ہے کہ آپ فضل الرحمن نے کہا جو ابھی مریم سے بات ہوئی اسلام آباد کے اندر ایک انڈ اور جو میٹنگ ان کی پوری جو باہر کہانی آئی ہے کہ یہ آپ بھی ڈیل کر گیا آپ بھی کر گیا تو میں کدھر گیا تو اس پر ان کی مو بند کروانے کے لیے آپ سمجھیں یا جیسے بھی اس کو کہیں اب ان کے ساتھ بھی وہ محمد علی دورانی جو اس وقت نام نیاد اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بن گئے ہیں جنرل باجوا کے بھی ساری اسٹیبلشمنٹ کے اور وہ کوشش کر رہے ہیں ٹریک ٹو ڈائل آگ اور یہ معاملات انہوں نے فضل الرمان سے خفیہ ملاقات کی رات کو اور خفیہ ملاقات پھر پتہ چل گئی اس کے بعد میڈیا کو بھی بلا لیا گیا اور سارا یہ معاملہ اب پہلے وہ شخص جو اعتراض کر رہا تھا کہ محمد علی دورانی کی ملاقات کیوں ہوئی اس سے کیوں ملے وہ فوج کا نمائندہ ہے اب وہ خود اس فوج کے نمائندے سے ملاقات کی ہے چونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں سیاستدان اور میں نے کس طرح اب پتلی گلی سے آہستہ آہستہ نکلنا ہے اب اسٹیبلشمنٹ کوئی دوسرا ڈیل نہیں دے سکتا ڈیل پھر عمران خان نے دینی ہے عمران خان این ار او دے گا نہیں کرپشن پر سمجھوتا نہیں کرے گا جو جینون ایشوز ہیں ان کو اڈریس کرے گا اب یہاں پر جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر فضل الرمان نے بڑی سخت ٹون رکھی ہے یعنی نرمی بھی دکھائی ہے گرمی بھی دکھائی ہے اور اس کے اندر سمجھنے والوں کے لیے بڑا کچھ ہے ایک تو وہ کہتے ہیں کہ مذاقرات تب ہوں گے جب یہ اسمبلیاں تعلیل ہوں گے یعنی عمران خان استیفہ دے الیکشن کا شیڈول اور پھر بات ہوگی دوسرا وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ مصبت پر اشرفت ہوئی ہے ہماری اور ہم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے امید ہے جو یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے ڈیالاغ ہونا چاہیے تو پھر ہم پی ڈی ایم کے ایجنڈے میں اجلاس میں اس کو ڈسکس کر لیں گے اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد علی دورانی کس حیثیت سے جا رہے ہیں پیر پغاڑا کی حیثیت سے یا درمیان میں وہ اپنا نمبر جو ہے وہ ٹانگنے کی کوشش کر رہے ہیں زہرہ ادارہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپس کے اندر معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہونے چاہیے تاکہ ملک کی ادارہ جو کام ہے وہ آگے بڑے لیکن بلیک میلنگ کا دور ہے گزر گیا اب جدر سے بھی گھوم گھما کے جائیں گے پہلے مرلے پہ وہ سمجھیں کہ اب جنرل باجوا کے قدموں میں گرے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم بات چیز کے لیے تیار ہیں کبھی کہتے ہیں کور کمانڈرز جو ہے وہ بھی ہونے چاہیے سب سے ایک نیشنل گرینڈ ڈائلاغ ہونا چاہیے اب رات کو کمر زمان کائرہ نے یہ بات کی کہ یہ مولانا کو سوچنا چاہیے اور ہمیں نہیں سمجھا رہے وہ کس حیثیت سے ان سے ملاقات کر رہے ہیں یہ سارا معاملہ مشکوک ہو رہا ہے یعنی مولانا پیپلز پارٹی نو لیڈ یہ مین جماعتیں ہیں باقی تو تانگا پارٹی ہیں اب وہ یہ سارے ایک دوسرے پر مشکوک ہیں اب سینٹ کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں زمنی انتخابات کے بھی اندر جا رہے ہیں فضل الرحمن کا پی ڈی ایم کے جلاس کے اندر بھی بات ہوگی یہ معاملات ہیں آپس کے اندر عدم اعتماد کے اب نیشنل گرینڈ ڈیالاغ ایک ٹرک کی بطی ہے جس کے پیچھے سارے لگے ہوئے اچھا بات چیت کر لیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے حکومتی اتحادی دوسرے طرف یہ پریشر بیلڈ کر رہے ہیں یہ چیزوں کو مشکوک بھی کر رہے ہیں میں بہت سارے انگل ہیں اس کے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایک طرف کاف لیگ چودر شجاعت کی کل سٹیڈمنٹ آئی ہے حکومت کو مضاغرات کرنے چاہیے ان کی باتوں کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے یہ چودر شجاعت کی بیان بڑا جو ہے وہ سمجھیں ایک سگنی فیشنٹ ہے دوسری جو ہے فنکشنل لیگ وہ ایکٹیو ہے سات ایم کے ایم وہ دوسرے اتحادیوں سے مخالفین سے مل رہی ہے تو یہ سارے انڈیکیٹرز بڑے عجیب قسم کے ہیں یعنی ایک طرف اپوزیشن ہے ایک طرف حکومت ہے دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کو خاص طرف پر آرمی چیف کو اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اب تیسرا راستہ نکالنے کے لیے درمیان کے اندر جو ہے وہ یہ پورا محمد علی دورانی گروپ ایکٹو ہوا ہے لیکن ساری چیز یہ بتا جی گئی ہے مولانا کو کہ بلاغر آپ کو عمران خان کے پاس آنا پڑے گا چونکہ آئینی وزیر آدم وہ ہیں وزیر آدم یہ بات کلیر کر چکے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو کرپشن پر ریلیف نہیں ملے گا آپ اندازہ کریں ابھی آج سینٹ کا الیکشن ہوا اور نیب پر ہمارا بھی گلہ شکو ہے روز ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نیب کسی کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا رہا نیب اگر پہنچاتا ہے تو آگے تصاب عدارت میں معاملہ لٹک جاتا ہے پھر ہائی کوٹ ہے سپریم کوٹ ہے یہ ایسا ایک پورسیجر ہے جس کے اندر لوگوں کے بیس بیس سال کیس لٹکتے ہیں وہ ایم ایم پی ای یعنی کرپشن کرنے کے باوجود عام ذمہ داریوں پر رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود نیب جن جن کے کیسے کھول رہا ہے بجائے اس کے کہ اس کو آئینی ادارے کا سٹیٹس ہے وہ کہا جائے اب وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ عمران خان کر رہا ہے راج کو محمد علی دورانی کہتا ہے کہ یہ نیب نے ہماری کوشنوں پر پانی پھیر دیا ہے تو نیب اس وقت ان کے لیے ڈراؤنا خواب ضرور بنا ہوا ہے اتنی بات ہے چلو جو جسٹر ریٹائر جوید ہے ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے لیکن آگے دیکھئے کچھ ان کا قصور ہوتا ہے کچھ آگے ہمارا عدالتی پرسیڈر ہے جس کے اندر تبدیلی کی بڑی ضرورت ہے اور آگے مزید عدالتی ہوں گے تو معاملات کھولے ہوں گے تو اب یہ پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے بندہ پہلے سڑیاں دکھاتا ہے ابھی یہ سڑیاں وہ والی سڑیاں نہیں ہے مولانا کی یعنی پہلے سڑی ہوتی تھی تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ابھی یہ سڑی کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے رو کے بچہ کہتا ہے نا اگر آپ نے ایسے کیا تو میں ایسے کر دوں گا نہیں 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 اب یہ والی سڑی ہے کہ مجھے آپ فیس سیونگ دے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے پوری پی ڈی ایم فیس سیونگ مانگ رہی ہے یعنی ایک طرف الیکشنز کے ذریعے واپس جا رہے ہیں کہ آپ اس کے اندر بلکل غیر جنبدار رہیں گے ان کو بتا دیا گیا کہ ہم غیر جنبدار ہیں دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے نکلنا ہے تو نیب جو ہے اس کو بند کرنا یہ چاہتے ہیں وہ کپتان نہیں مانگے گا بلاخر جو مولانا ہے ان کو عمران خان کے ساتھ مذاقرات بھی کرنے پڑیں گے اور پرانی طرخہ پر غار واپس بھی جانا پڑے گا اور فیس سیونگ اگر نہیں بھی لیں گے زیادہ سے زیادہ آج کا اجلاس جو ہے ممکر ہے جب میری ویڈیو اپلوڈ ہو تو وہ اجلاس شروع ہو چکا ہو تو اس کے اندر یہی آپ کو نکلے گا کہ ہم نے اسیفے ایٹم بم سمال کے رکھا ہوا ہے اور لانگ مار جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے تو لانگ مارچ کے بعد درنا دینے کے حق میں نہ نون لیگ ہے نہ پیپلز پارٹی ہے بس مولانا اتنی اپنی فیس سیونگ لانگ مارچ کر کے ان کو بائزت طریقے سے راستہ چاہیے اور وہ راستہ لیں گے اور کپتان ڈٹ کر دو ادار اکیس کے اندر انشاءاللہ حکومت کرے گا اور پاکستان ترقی کے طرف گامزان ہوگا اور مافیا کو انشاءاللہ شکست ہوگی نیب بھی کام کرے گا ادارے بھی کام کریں گے لیکن منطقی انجام تک قیصت پہنچتے ہیں یا نہیں یہ ہمارا ایک پورا پرسیجرل سسٹم کی خرابی ہے لیکن بالاخر مولانا جو رات کو محمد علی دورانی سے ملاقات کی ہے یہ ملاقات بسیکلی جب پتا بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اس کو فوج کا بندہ کہہ کر ملاقات کرنا یہ آپ جنرل باجوا کے قدموں میں ڈھیر نہیں ہوئے عمران خان کے قدموں میں ڈھیر ہوئے ہیں اپنے مضربان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ